پی ٹی آئی چیرمین کے جانب سے ادارے اور سینئر آفیسر پر غیر ذمہ دارانہ الزامات کسی بھی صورت قابلے قبول نہیں مفات پرستوں کے فضول الزامات سے فوج کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج انتہائی پیشہ ورانہ اور نظم و زب کی حامل ہے ادارے کا ایک مضبوط اور انتہائی موثر اندرونی احتسابی نظام ہے ادارہ ہر قیمت پر اپنے افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا حکومت معاملے کی تحقیقات کرے جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جائے آئی ایس پی آر کا ردعمل ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا اب تین لوگوں نے پلان بنایا اور مجھے کہتا ہے ایس یہ وہ تین لوگ نہیں ہیں جو چار لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائی تھی جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا یہ دونوں شباشری اور رانہ سناولہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے وارداد کر دی ہیں مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا اس سے بہتر ہے زدان آ رہا ہوں میں یہ تیہ کر کے آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سرکوں پہ پھر میں کالز ہوں گا قاتلانہ حملے کا پلان شہباز شریف اور رانہ سناولہ سمیت تین افراد نے بنایا لانگ مارچ کے دوران مجھے مارنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اللہ نے بچا لیا منصوبہ قائل میں ایک روز پہلے ہی ہو گیا تھا فائرنگ دو افراد نے کی تمام حقائق بے نکاب کریں گے مجھے چار گولیاں لگی ڈرنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہو کر دوبارہ سڑکوں پر مکلوں گا اسلام آباد کی کول بھی دوں گا اب دو ہی راستے ہیں پورامن انقلاب آئے گا یا خونی عمران خان کی پریس کانفرنس وزیراعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کے اسطیفے کا مطالبہ کارکنوں کو احتجاج جاری رکھنے کی ہدایت پوری کہانی گھڑی ہے تو جو مقدمہ جو ان پر قاتل آنا حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر تو کٹوائی ہے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر کانون کے مطابق اس کی خواہش کے مطابق نہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تمہیں یہ تین اسطیفے مانگ رہے ہوں کیونکہ تمہارا مقصد ملک کے اندر الیکشن کرانا نہیں ہے تمہارا مقصد ملک کے اندر انتشار پھیلانا ہے اس انویسٹیگیشن سے شباز شریف کا رانہ سناولہ کا اور ادارے کا کوئی تعلق نہیں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے ان کے خطرناک کھیل کا حصہ نہ بنے ملک دشمنی نہ کریں تمام الجماع جھوٹ عمران خان نے تحال ایف آئی آر درج کرائی نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا تین لوگ اسطیفہ کیوں دیں ان کا تفتیش سے کیا تعلق ہے پنجاب کا قانون ان کے کہنے پر نہیں جلے گا جہاں سے جی چاہتا ہے انکوائری کرائیں پی ٹی آئی چیرمین کو پیش ہو کر شواہد دینا ہوں گے ان کا مقصد الیکشن کرانا نہیں انتشار پھیلانا ہے لوگ خطرناک کھیل کا حصہ نہ بنے مریم اورنگ زیب کا ردی مل جو بات کل اسد عمر صاحب نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں تین آدمیوں کے خلاف جو ہے وہ بغیر تحقیق بغیر ثبوت جو ہے وہ اس واقعے کا جو ہے وہ الزام لگاؤں یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے ہم انہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں دشمن نہیں لانگ مارچ پر حملہ مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ ہے عمران خان سیاسی حریف ہیں دشمن نہیں اسد عمر نے بغیر ثبوت اور تحقیق الزامات لگائے ان کے لیڈر لوگوں کو ابھارتے اور اکساتے رہے اس راستے پر آپ کی بچت بھی نہیں ہوگی رویہ جمہوریت کے لیے بھی نقصان دے ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی پریس کانفرنج عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت گرفتار ملزم کی نشان دہی پر مزید دو افرات بکڑے گئے وقاس اور ساجد بٹ پر نوید کو پسٹول فراہم کرنے کا الزام معاملے کی تفتیش سی ٹی ڈی کے سپورد اداروں کی پوچھ گچ جاری تحقیقاتی ٹیم کا دوبارہ جائے وقوع کا معاینہ شواہد کا جائزہ عمران خان پر حملے کے لئے پسٹول بیس ہزار روپے میں وزیر آباد سے ہی خریدا میرے پاس چھبیس ستائیس گولیاں تھیں سات سے آٹھ فائر کیے گرفتار ملزم نوید کا ایک اور ویڈیو بیان منظریام پر آ گیا پی ٹی آئی کا عادت نے دھانا سٹی میں مقدمے کے اندراج کی درخواست جمع کراتی لانگ مارچ پر فائرنگ کا واقعہ تحریک انصاف نے آئی جی پنجاب کی فوری تبدیلی کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی کا عادت کے اجلاس میں پولیس زربراہ کی کارگردگی پر مایوسی کا اظہار اقدام قتل کے واقعے کی کو مذہبی رنگ دینے کی سازش قابل مزمت ہے فواہ چودری کا ٹویٹ امران خان کی تمام ایڈیکل ریپورٹ تسلی باکش قرار ڈاکٹرز نے چہل قدمی کی اجازت دے دی مزیریالہ پنجاب جودری پرویز الہی اور مونس الہی کی دوبارہ شوقت خانم اسپتال آمد پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات خیریت دریافت کی تحقیقات کے حوالے سے بھی مشاہرت سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر خانم صاحب زخمی ہے آپ تو لوگوں کی بیماریوں کا ملاق اڑاتے تھے کیسا زخم ہے جو شوقت خانم جا کے اس کی ڈریسنگ ہوئی ہے فرس قیٹ کہاں لیئے آپ نے اس کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے سامنے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی یک طرفہ جی آئی ٹی ہم قبول نہیں کرتے وفاقی اور صوبائی اداروں پر جی ایٹی بننی چاہیے اسے ٹائم لائن ملنی چاہیے اور اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ افارت کو انویسٹیگیٹ کرے جو کلاشن کو اٹھا کے آئے گا اسلام آباد میں کانون اس کو پکڑے گا وفاقی اور صوبائی ادار وزیر آباد واقعے کی مشترکہ تحقیقات کریں بتایا جائے امران خان کو ابتدائی طبیم داد کہاں دی گئی پی ٹی آئی جیرمین ملک کے سب سے جھوٹے شخص ہیں وزیر آزم اور وزیر داخلہ پر الزماد بے بنیاد ہتھیار اٹھا کر دھمکیاں نہ دی جائیں خواجہ سعاد رفیق کی نیوز کانفرنج تحریک انصاف کا لانگ مارچ نہیں روکنا چاہتے تھے الزماد بے بنیاد فائرنگ کا واقعہ پنجاب میں پیش آیا حملہ اور موقع پر ہی پکڑا گیا ایسی صورتحال میں وزیر آزم یا وفاقی وزیر داخلہ کا معاملے میں کیا کردار ہے کمرزمان کائرہ کا سوال پنجاب حکومت سے تحقیقات کی تفصیل سامنے لانے کا مطالبہ امران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاز بی ٹی آئی کارکن سڑکوں پر آگئے اسلام آباد میں فیضاباد میدان جنگ پولیس جھڑ پینچے اہلکار زخمی تین موٹر سائیکلیں نظریاتش تیس سے زائد افراد کو حراست بلی لیا گیا کراچی میں شارعہ فیصل پر مظاہرہ لاہور میں گورنر ہاؤز فیروز پوروڑ اور دیگر مقامات پر احتجاج کوئٹہ پشاور گجرانبالہ فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی کھلاڑیوں کی شدید نارے بازی آج شام پانچ بجے پھر مظاہرے ہوں گے اسد عمر کا ٹوئیٹ اسلام آباد پولیس اس نے شہر پسند ناصر پر کابو پانے کی حکمت عملی تیار کر لی جلاو گھراو اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی شناخت کا فیصلہ ویڈیوز نادرہ کو بھیجی جائیں گی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا فیضاباد میں اہلکاروں کی موٹر سائیکلیں جلانے کا نوٹس نئی موٹر سائیکلیں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان فیضاباد پہنچ گئے پولیس اور ایف سی اہلکاروں سے ملاقات کی تہا دن بھر انتہائی دلیری سے مقابلہ کیا زخمی ہونے والے جوانوں کا بہترین علاج جاری ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے احتجاج کے بعد اہم اقدامات گورنر ہاؤس لہور کی سیکیورٹی بفاق کو سوپنے پر غور رینجرز یا ایف سی تائنات کیے جانے کا امکان حتمی فیصلے کے لیے متعلق اداروں سے ریپورٹ طلب کر لی گئی مزیرعالہ پنجاب کے زیرے صدارہ چوبائی کابینہ کا اجلاح سمران خان پر فائرنگ کے واقعے کی مضمت قرارداد متفقہ طور پر منظور وزیر آباد واقعہ ملک میں امن و امان سبوتاش کرنے کی مضموم سازش قرار شرکہ کی جانب سے پی ٹی آئی جیرمین اور دیگر زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا ملزمان کو قانون کے کٹہرے ملانے کا اعادہ جانبہہ کارکن موظم کے لواحقین کے لیے پچاس لاکھ روپے امداد اور فائرنگ کے ملزم کو پکڑنے والے اقتصام کے لیے پچیس لاکھ روپے انام کا اعلان پی ٹی آئی لانگ مارچ پر فائرنگ سے جانبہہ موظم کو سپردی خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں ڈیپٹی کمیشنر گجرات سمیت دیگر حکام اور شہریوں کی شرکت کوئیت پلٹ شہری گزشتہ روز لانگ مارچ پر فائرنگ کے دوران شہید ہو گیا تھا آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل درامد ہائی پریمیم پیٹرولیوم ڈیویلیمنٹ کی شرعہ بڑھا دی گئی ہائی اوکٹین پر پچاس روپے کی شرعہ سے آیت کرنے کی منظوری نفاس سولہ نویمبر سے ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیوم اسنوات پر سیلز ٹیکس ہائیت کرنے سے متعلق سمری مواخر کر دی گزشتہ مالی سال کے نزبت بجٹ خسارہ چپن فیصد بڑھ گیا جولائی سے ستمبر دوہزار بائیس کے دوران حکومتی آمدن دوہزار سولہ عرب روپے ریکارڈ پہلی سماحی کے دوران آٹھ سو آٹھ عرب روپے کرز لیا گیا ان ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں میں آٹھ سو آسی عرب روپے تقسیم وزارت خزانہ کی مالیاتی رپورٹ جاری وزیراعظم سے اقوام متحدہ کے ریزیڈن کوارڈینیٹر کی ملاقات زیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کی بہالی کے اقدامات پر تباہ دائے خیال شہباز شریف کی جانب سے عالمی دارے کے سربراہ کی جانب سے مشکل وقت میں ہم دردی پر اظہار تشکر ڈینگی کے بار جاری چوبیس گھنٹے کے دوران خیبر پختونخواہ میں دو سو چھپن مریض سامنے آگئے پنجاب میں دو سو پچیس سندھ میں دو سو چار افراد میں وائرس کی تصدیق سابق نگران وزیراعظم اور بزرگ سیاستدان سردار بلغ شیر مزاری طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے جنوبی پنجاب صوبہ محاس کے چیرمین لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے سیاسی حلقوں کی جانب سے اظہار افسوس بھارت میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سکھوں کے قتل عام کو 38 برس مکمل ٹرونٹو میں سکھ فور جسٹس کا انڈین ہائی کمیشن کے باہر احتجاج خالستان ریفرینڈم فیس ٹو کی تیاریاں بھی جاری پولنگ اتوار کے روز شیڈول پاکستانی کرکٹ ٹیم سیڈنی سے ایٹلیٹ پہنچ گئی گرین شٹ شہ نویمبر کو بنگلہ دیش کے خلاف میدان میں اتریں گی سیمی فائنل کی امید برقرار رکھنے کے لیے دونوں ٹیموں کی فتح ضروری اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سوپر بارہ مرحلہ نیوزیلنڈ نے آئرلینڈ کو 35 رن سے ہرا دیا 186 رنز کے حدف کا تاقب کرتی آئرش ٹیم 150 تک ہی پہنچ سکی دوسرے میٹ میں آسٹریلیا نے افغانستان کو چار رن سے شکست دے دی ایونٹ میں ناکس کارگردگی کا اعتراف افغان کپتان محمد نبی مستافی موسیقی